کیونکہ وہ مستاقاموں وہ ڈٹ گئے ہیں وہ کیا آجاتے ہیں بلکہ ان کو تو مصیبت میں مزا آتا ہے جو لوگ اللہ کے توحید کے دائی ہوتے ہیں جو اللہ کے توحید کے دائی ہوتے ہیں ان کے اوپر جتنی مرز ہی مشکتے آئیں وہ تو ان کو پھولوں کی طرح معلوم ہوتی ہے شاید کہاں دس بھی قناس کی ایک لذر ہے مصیبت براہت فضا ہو گئی ہے تیری آرز و رحمہ ہو گئی ہے مصیبت براہت مصیبت بھی سکون دینے والی بن گئی ہے اللہ کے راستے میں مصیبت سے بھی سکون ملتا ہے مصیبت براہت فضا ہو گئی ہے تیری آرز و رحمہ ہو گئی ہے یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باقے سر سر سبا ہو گئی ہے یہ وہ توحید کا راستہ ہے جہاں پر ہر آنے والی آنڈی اور طفان میں بندے کو صوبوں کی تھنڈی ہوا کے کرا معلوم ہوتے ہیں جس بندہ جو بندہ استقامت افتیار کرتا ہے تو جو بندہ استقامت افتیار کرتا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةَ اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں وَلَا خُفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ مدد کے یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وَلَا خُفٌ نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے ان کو کوئی غم نہیں ہوتا ہے تو جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے اندر استقامت اختیار کرتے ہیں تو کہنا یہ جا جا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ سُنْ مُسْتَقِبْ پھر اس پر ڈڑڈا اس طرح میں بھی آپ کوئی بات بتانا جاتا ہوں کہ پورے دین کا تقاضہ کیا ہے دین ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے پورے دین کا تقاضہ ایک لفظ سمجھا لیے پورے دین کا تقاضہ ایک لفظ وہ کیا ہے عبادت پورے دین کا تقاضہ ایک لفظ کے اندر بند ہے دین ہم سے عبادت کا تقاضہ کرتا ہے عبادت کا تقاضہ کرتا ہے کس کا تقاضہ کرتا ہے عبادت کا تقاضہ کرتا ہے یا یوہن ناسوں خودو اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو یا قومِ عبداللہ اے میری قوم کے بندوں اللہ کی عبادت کرو جتنے بھی انبیاء آئے سب نے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا کتنے سار عبادت کرنی ہیں کتنے رمضان عبادت کرنی ہیں کتنے وہیں نہیں عبادت کرنی ہیں اللہ نے فرما دیا وعبود رب کا حد تا یا اتی اگل یقین ایک سال عبادت نہیں دو سال عبادت نہیں صرف رمضان میں عبادت نہیں بعض لوگ رمضان آتا ہے بڑے تحجد گزار بن جاتے ہیں رمضان آتا ہے بڑے نماز کے پابند بن جاتے ہیں رمضان آتا ہے تو بڑے اطلاق والے بن جاتے ہیں برایاں چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو ہی رمضان کچھ رمضان گزر جاتا ہے این کا چاند نظر آ جاتا ہے وہ نمازیں بھی ختم وہ تحجدیں بھی ختم وہ اطلاق بھی ختم وہ سارے کے سارے عمال سکھ ہو جاتے ہیں وہ سارے کے سارے عمال ترک ہو جاتے ہیں تحجد بھی ترک ہو جاتی ہے نماز کے میں بھی ستی آ جاتی ہے اللہ نے فرمایا نہیں نہیں میرے بندے ایسا نہیں کرنا عبادت کرنی ہے شادی آج ہے رب کی عبادت کرنی ہے خوشی آج ہے رب کی عبادت کرنی ہے گگمیاں آج ہے رب کی عبادت کرنی ہے ہر حال میں کس کی عبادت کرنی ہے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اللہ بھی کی یا اللہ ہی کی ای یا کناب دو اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا پھوڑے بندے بولیں ٹھیک ہے نا ٹیہا کا نابدو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ولا نابدو غیرہ اور تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے یہ مطلب ہے ایجا کا ایجا کا اصل میں مفہول ہے مفہول افجیکٹ مقدم کیا تو پھر یہ فائدہ حصل ہوتا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو پورے دین کا خلاصہ کیا ہے عبادت پورے دین کا تقاضہ کیا ہے عبادت میں اس کی پانچ جزیات بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے کہ واقعی یہ پورے دین کا خلاصہ ہے عبادت کی کل پانچ جزیات ہیں کتنی جزیات ہیں پانچ اس کے اجزاء ہیں جن میں سے دو اجزاء وہ لازمی ہیں اور تین اجزاء جو ہیں وہ اس کے زمنی اجزاء ہیں تین اجزائز بھی کیا ہیں زمنی اجزاء عبادت کا پہلا جو لازمی جد ہے وہ ہے اطاعت اطاعت کلی اطاعت مکمل اطاعت وہ کس کی جمی ہے اللہ کی اور دوسری نمبر پر دوسری چیز جو محبت ہے تو عبادت کے اندر آتا ہے وہ ہے محبت پہنچ زیادہ محبت عبادت تب کنتی ہے اطاعت ہو اور اطاعت کے ساتھ محبت بھی ہو بعض لوگ اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہیں لیکن محبت کے ساتھ نہیں کرتے بعض لوگ بادشاہ کی اطاعت کرتے ہیں لیکن اس میں محبت نہیں مجبوری ہوتی ہے تو جو اطاعت محبت کے جنبے سے